اعوذ باللہ احمی اشید وانو اجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے مسٹیک ہیں جو ہمارے پاس نرسنگ سٹوڈنٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک سب سے پہلے مسٹیک یہ ہے کہ ہمارے اکثر سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نرسنگ میں ہم آگئے اب نرسنگ میں سٹڈی نہیں ہے تو پھر کہہ ہوتے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے سٹڈی نہیں کرتے تو فائنل ایگزیم میں ان کے لئے پرابلم ہوتی ہیں اور اسی طرح اگر کہ کوئی اس سے کوئی کنسیپٹیول پیسٹن کرتا ہے یا فیوچر میں اس نے کوئی کمیشن ٹیسٹ وغیرہ دینے ہوتے تو وہاں پہ ان کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی بی ایس این جینریک کوئی عام ڈگری نہیں ہے اتنی ایزی ڈگری نہیں ہے تو پھر آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے سٹڈی کرنی ہے جو آپ کا کوئی گریٹ ایس ایس ای کی طرف سے ہوتے ہیں آپ نے اس کو فل کور کرنا ہوتا ہے آپ نے ہر چیز سے کنسیپٹ کلیر کرنی ہوتی ہے ایناٹمی فیزیالوجی ہو گیا مایکرو بیالوجی بائیو کیمیسٹری اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے فرماکالوجی جتنے بھی سب جکلے ہیں ہمارے پاس نرسی کے سب کے سب کو جو ہیں آپ نے اچھے طریقے سے کور کرنا ہوگا دوسری بات دوسری بات یہ ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ سٹوڈینٹ جو ہے وہ جی پی پی اتنی توجہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نرسنگ میں جاب زیادہ ہیں تو ہم جی پی اتنی زیادہ نہیں لینی صرف فاس ہونے ہیں نہیں بھائی آپ لوگوں نے جو ہیں اچھے طریقے سے پڑھ کے اچھی ہائی جی پی ای لینی ہے فائدہ کیا ہوگا ہائی جی پی ای کا ایک تو آج کار کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے تو کمیشن ٹیسٹ وغیرہ میں ایسا نہ ہو کہ آپ جی پی اے کی وجہ سے مارک آئے اور آپ جو ہیں سیلیکٹ نہ ہو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ ایم ایس این ہائی دگری ایم ایس این پی ایڈی وغیرہ کیلئے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا جی پی اے وغیرہ کاؤنٹ ہوتا ہے یا آپ کسی جاب کیلئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ یہ آپ کا جی پی اے کاؤنٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پرابلم یہ ہوگی کہ اگر آپ کا جی پی اے کم ہوگا تو آپ کا فیلو جس کی جی پی اے زیادہ ہوگی وہ آپ سے آگے چلا جائے گا اور تب آپ کو اندیائی شرمندگی کا سامنہ کرنا پڑے گا تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کا جی پی اے ہائی سے ہائی جی پی اے آپ کا آ جائے تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں جو ٹیلنٹی سٹوڈنٹ ہے وہ ٹیلنٹ ہونے کے پاس ساتھ ساتھ میز وہ پھر بھی ٹائمز آیا کر لیتے ہیں تو آپ بکس پڑھا کریں آپ یہ ٹاپک کو ڈیپلی پڑھا کریں اچھے طریقے سے پڑھا کریں تاکہ کل کو کوئی بھی پرسن آپ سے پوچھے تو آپ کو آر آتا ہو میز آپ کو آپ سے وہ انہارکوی فیڈیالوجی میں کہیں پہ بھی کیسا جس طرح بھی پوچھے جب آپ میں ٹیلنٹ ہو تو آپ پڑھیں جب بھی آپ کو موقع ملے پریکٹیکل کا تو آپ خود کو کامپیٹن کر لے پریکٹس میں جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی اتنے آپ پریکٹ ہوں گے ہاسپیٹل میں ہماری تیوری اتنی زیادہ کام نہیں آتی جتنی ہمارے پاس پریکٹیکل کام آتا ہے دیکھو امرجنسی کہیں پہ بھی آ سکتے تو آپ خود کو ہر جگہ پہ آپ خود کو ریڈی کریں آپ پریکٹس کیا کریں ایسا نہ ہو کہ کہیں گاؤں میں محلے میں گھر میں آپ پیشنٹ کا سامنا ہو وہاں پہ انجیکشن لگوانا ہو کینولا لگوانا ہو میڈیکیشن وغیرہ کرنے ہو اور آپ کو پتا نہ ہو تو آپ خود کو فلی پریکٹس کر لیں سہیے تاکہ کل کو آپ کو کہیں پہ بھی پریکٹس وغیرہ کرنا ہو یا جو بغیرہ پہ تو وہاں پہ آپ کی پریکٹس کو دیکھنا دیکھیں گے وہ لوگ تو آپ کو پریکٹس آئے گی تو آپ کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہیں نرسنگ کے سٹوڈینٹ کو چاہیے کہ وہ جو ہیں ایک کمپیٹنٹ پرسن ہونا چاہیے کمپیٹنٹ ان دی سینس کہ وہ اچھے طریقے سے پریزنٹیشن پریزنٹ کرے وہ پیشنٹ کی ٹیچنگ سے اس طریقے سے کیا کرے پیشنٹ کی انٹرویو صحیح طریقے سے لے تو وہ اگر کرے گا تو وہ نرسنگ کی سٹوڈینٹ کے لئے ایک زیادہ ہوگا تو یہ کچھ مستیکس تھی جو سٹوڈینٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے نہیں کرنا ہوگا اور اچھے طریقے سے اگر آپ بی ایس این کریں گے then you will be a competent professional نرسنگ نرس